دوستو ہم جب بات کرنے والے ہیں 30 کروس 30 ہاؤس پلان کی جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اسی موڈل کو ڈسکس کریں گے یہاں پر دول اسٹوری میں نے پلان پورا کریٹ کیا ہے ہمارے ایک سپسٹرابر تھا ہے ان کے کہنے پر اس موڈل کو ڈیجائن کیا ہے ساتھ ایک پیڑی یوزر ہیں ان کے کہنے پر بھی اس موڈل کو ڈیجائن کیا ہے 30 بائی 30 فٹ میں آپ کو فرنٹ ایلیویشن، کار پارکنگ، بیڈرومز وغیرہ سب کچھ دیکھنے کو ملتا ہے اور ایک بہترین سا پلان جس میں آپ کو فرنٹ ایلیویشن کی بات کریں تو ایک اچھا سا ایلیویشن دیکھنے کو ملے گا اسی موڈل کو ڈسکس کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے بھی دیکھ اس موڈل ہاؤس پلان کو سبکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کرنے ساتھ ایسے ویڈیو آپ لگاتا دیکھ سکیں اس موڈل ہاؤس پلان پر دوستو آپ کو لگاتا ہے اپ ڈیٹڈ نئے ویڈیو نئے موڈل سے ملتے رہتا ہے جو آپ دیکھ کر ایک نیا اپ ڈیٹ لے کر کے اپنا گھر کا ڈیجائن کرواز رکھتے ہیں تو جو آج کا موڈل ہے 30 بائی 30 میں اسے پورا ڈسکس کریں گے تو سر سے پہلے اگر ہم بات کریں اس کو جوم کرنے کی تو ہم سے جوم کر کے دکھا دیتے ہیں ریلنگ کی ڈیجائن جو ہے اور آپ کا فرنٹ ٹیلیویشن کی ڈیجائن یہ وغیرہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے تو اس کا گراؤن فلور کے اگر بات کریں تو یہ اس کا گراؤن فلور ہے فرنٹ سے اس کا روڈ ہے یہ اس کا مینڈور ہے جہاں سے انٹری کریں گے یہ باؤنٹی ہے جو کی پلر سے میں نے دیئے ہیں اور اس انٹری سے آپ اندر جائیں گے اس مینڈور سے اور اس کے بعد جیسے اندر جاتے ہیں تو آپ کو دو پلر ملتے ہیں اس کے اوپر ایک بیم ملتا ہے اس کے بعد آپ کو ایک سٹیرز مل جاتی ہے اوورال اس گیٹ سے لے کر یہاں تک کی دوری لگ بک اٹھارا فٹ ہے جس میں آپ کو یہ سٹیرز بھی ملتی اسی کی نیچے آپ کار پارکنگ کر پائیں گے اس کے بعد سائیڈ میں بھی آپ کو جگہ ملتی ہے پارکنگ کے لیے اس سائیڈ دیکھئے گا اور اس کے بعد یہ آپ کو ایک بیڈروم ملتا ہے اس بیڈروم میں فرنٹ سے میں نے دور اور شاشت گلاس کا یوز کی ہے اور اس کے اوپر اس کے بعد سائیڈ میں یہ آپ کا ایک دور دیا ہے جس سے آپ انٹری کر پائیں گے اس کیسٹ روم میں اس کا دیئے سامنے میں نے دور نہ دیکھ کر ایک بڑا سا ونڈو دیا ہے ونڈلیشن کے لیے اس کا در جینے کے نیچے آئیں گے یہاں پر سائیڈ میں یہ آپ کا بھی ایک روم ہے جس میں پرپرٹر ونڈلیشن ہے بڑا سا ونڈو دیا ہے اور یہاں سے آپ کی مین انٹری اس گیٹ سے اندر جائیں گے اور آپ کو یہاں پر ایک ہال نوہ مل جاتا ہے اس کے بعد جو بہر والا بیڈروم تھا اس میں انٹری کرنے کے لیے بھی اندر سے بھی ایک دور دیا ہے ساچت اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو یہ آپ کا کچین ایریہ ہے میں نے اوپن کچین دیا ہے اور یہ سائیڈ سے آتے ہوئے آپ کا یہ لیٹن بات بڑا سا کچین کے جسٹ پیسے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے تو یہاں پر دو بیڈروم ملتے ہیں کچین ملتا ہے لیٹن بات ملتا ہے سٹیئر کار پارکنگ ساچت پارکنگ کے لیے آگے بھی سپیس اور فرن ٹیلیویشن آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے تو گراؤنڈ فورٹ پہ یہی پورا میں نے ڈسکس کیا یہی پورا بنایا ہے اب ہم بات کرتے ہیں فرش فلور کی تو یہ اس کا فرش فلور ہے جو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے فرش فلور پر خاصہ کی چیزیں میں نے ڈیجائن نہیں کی ہیں جیسے آپ سٹیئر سے آئیں گے تو سیم ٹو سیم جیسا نیچے تھا وہی یہ بیٹ ڈوم وہی کیچین لیٹ بات اور یہ آپ کا ڈور اور بس آگے کا جو لک تھا اسے چینج کر دی ہے یہاں پر جو پلر تھا اور بیم تھا یہ میں نے چینجمنٹ کر دیا ہے اور ریلنگ اگر بات کریں تو ریلنگ چاروں طرف میں نے ایک دیجائن دار چاروں طرف نارمل سی اور ایک اسٹیئر ریلنگ یا گریل گہ ہے اسے یوچ کیا گیا ہے اس موڈل میں لائچ لور کی بات کریں تو یہ اس کا لائچ لور ہے جس میں ساڑھے تین فٹ کا چاروں طرف بانڈ دی اسٹیئرز والا ایریا تھا اس کو ڈکنے کے لیے یہ چھت بنا دیا اور یہ ڈور ہے جس سے آپ چھت پا رہا پائیں گے فرنڈ کا ایلیویشن یہ ڈور ہے جو آپ کا ریلنگ تھا یہ آپ دیکھ پا رہا ہوں تو پروپر طریقے سے تو یہ پورا تیس بائی تیس فٹ میں موڈل بن کر ریڈیو ہو جاتا ہے اور اس کی ٹو ڈی پلان کی بات کریں تو میں نے پی ڈی اپ میں ڈسکس کیا ہے یہ موڈل کیسا لگا ویڈو کیسا لگا ضرور بتائیں سچ ساتھ ویڈو کو لائک شیئے ضرور کر دیں کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر اس کا اب اسٹیمیٹ کاؤشٹ پتا کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جو کی پلے سٹور پر ہے ساتھ ساتھ ڈسکرپسن میں لنک بھی دیا ہوا ہے تینکس وچ